جا شیرام بھگوان مجھے ہی کیوں دکھ دیتے ہیں کیا میں ہی ملا تھا بھگوان کو جو پوری دنیا کو چھوڑ کر انہوں نے مجھے ہی چھونا دکھ دینے کے لیے اس طرح کے پرشن ہمارے دماغ میں کئی بار آتا ہے کہ میں نے کونسا بڑا پاپ کر دیا جو بھگوان اتنا دکھ دے رہے ہیں ہمارے مند میں یہ پرشن بار بار آتا ہے کہ بھگوان مجھے ہی سب سے زیادہ دکھ دے رہے ہیں اور ایسے نہ جانے کتنے ہی سارے سوال ہیں جب ہمارے دماغ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں تب ہمیں ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دنیا اچھی نہیں ہے یہ دنیا میرے لئے نہیں بنی ہے یہاں سب سوارتھی لوگ بھرے پڑے ہیں میری جینے کی اچھا ختم ہو گئے کیا یہی بھگوان کا نیائے ہیں کیا اسی پرکار کے لوگوں کو انصاف ملتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات جاننے ہوگی کہ کسی بھی پرشن کا حل ہمیں تب تک نہیں ملتا جب تک ہم چنتہ کرتے ہیں دکھی ہوتے ہیں دوسروں کو کوستے ہیں تب تک ہمیں کسی بھی پرشن کا اتر نہیں مل سکتا اگر ہمیں کسی پرشن کا اتر چاہیے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو شانت کرنا ہوگا اپنے دماغ سے ساری نقراتمک سوچ کو باہر نکالنا ہوگا تب ہمیں ساری باتیں سمجھ مائیں گی رہی بات بھگوان کے دکھ دینے کی تو اس پرشن کا اتر کتنا سرل ہے دیکھئے جب ہم سب سے زیادہ خوش ہوا کرتے تھے جب ہمارے جیون میں کسی چیز کی کمی نہیں جاتی تھی ہم چاروں اور سے سکھی سکھ بٹور رہے تھے تب کیا آپ نے کسی اور کو بلا کر اپنا سکھ باتا تھا تب کیا ہم نے کسی اور کو خوشی دی تھی سکھ دینے کا پریاز کیا تھا نہیں ہم نے ایسا نہیں کیا جب ہم سب سے زیادہ سکھی تھے تب ہم نے کسی کے ساتھ اپنی خوشیاں نہیں باتی اس سمیں ہم نے بھگوان کو بھی یاد نہیں کیا جب باری دکھ کی آئی تب ہم نے بھگوان کو یاد کیا ان سے چکائت کی جب ہم نے ہی سب کچھ کیا ہے سکھ بھی ہم نہیں بھوگا ہے ساری خوشیاں بھی ہم نہیں بھوگی ہیں تو آپ کا دکھ بھوگنے کوئی دوسرا ویکتی کیسے آ سکتا ہے دکھ بھی آپ کو ہی بھوگنا پڑے گا تو انسان کا سو بھاو ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ سکھ میں کسی کو یاد نہیں کرتا اور دکھ میں سب سے زیادہ بھگوان کو یاد کرتا ہے تو ہم چاہے جتنے بھی بڑے کیوں نہ بن جائے لیکن انسان کو اپنا واسطوک سو بھاو نہیں بھوننا چاہیے جو بھگوان نے ہر انسان کو دیا ہے جب تک ہمیں دکھ کا پتا نہیں چلے گا تب تک ہمیں سکھ کا انوبہم نہیں ہو سکتا ہے ہم جان ہی نہیں سکتے کہ سکھ کیسا ہے اور انت میں میں ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جیون میں دکھ آئے ہی نہ تو کیول ہری نام سنکیر تنہی ایک مات روپائے ہیں کہ دکھ آئے گا ضرور لیکن وہ آپ کو دکھ دکھ نہ لگ کے سکھ کا ہی آنند دے گا آپ کو اسے سامنا کرنے کی شکتی مل جاتی ہے کہ آپ بڑے سے بڑے دکھ کو بھی بہت آسانی سے جھیل سکتے ہو آپ کو اسے سکتے ہو